اسلام علیکم جی آج میرے ساتھ ماضی کی بہت ہی خوبصورت اور نامور اداکارہ موجود ہیں جن کا نام ہے سنگیتہ بیگم اور سنگیتہ بیگم پر میڈم نور جہاں کے بہت سارے گانے پکچرائز ہوئے اور آج میڈم نور جہاں صاحبہ کی 22 برسی ہے اس موقع پر ہم میڈم سنگیتہ سے کچھ ان کی یادیں شیئر کرتے ہیں ظاہر ان کا ایک وقت گزرا ان کے ساتھ جی میڈم نور جہاں کے ساتھ تو میرا بہت زیادہ وقت گزرا اور وہ میری دل و دماغ پر آج تک بیٹھی ہوئی ہیں جب تک میں زندہ ہوں وہ میری دل میں رہیں گی بہت اچھے انسان اور سنگر تو جب تک دنیا قائم ہے ان کو کوئی نہیں بھولا سکتا ماشاءاللہ بہت پیار کرنے والے تھی جس دن وہ فوت ہوئی میں اتنا روئی اتنا روئی مجھے لگا جیسے میری اپنی ماں چلی گئی ہے میں ان کو اپنی ماں کا درجہ دیتی تھی اور میری دعا ہے کہ جب دوبارہ جرم لو تو ان کے بیٹھ سے لو کیونکہ وہ جتنی اچھی ماں ہے جتنی اچھی سنگر ہے آپ سوچ نہیں سکتے اپنے بچوں سے اتنا پیار کرتی تھی اتنا پیار کرتی تھی کہ میں بتا نہیں سکتی میم یہ بتائیے گا کہ جب میڈم کا کوئی گانا آپ پر پکچرائز ہونا ہوتا تھا ظاہرہ بہت بڑی گلوک آ رہا ہے کوئی پریشر فیل کرتی تھی نہیں بلکہ جب بھی ریکارڈنگ ہوتی تھی میں ان کے پاس چلی جاتی تھی اور وہ اتنا پیار کرتی تھی بیٹھا دیتی تھی کہ بیٹ جو اور میں سنتی تھی کہ وہ گانا گاری ان کی ایک اچھی عادت یہ تھی کہ وہ یہ پوچھتی تھی کس پہ ہے کون سا آرٹسٹ ہے تو جب ان کو پتا لگتا تھا کہ یہ انجومن بیگم ہے یا رانی بیگم ہے اسی حساب سے وہ گاتی تھی آپ دیکھ لیں کہ ان کے گانے انجومن پہ آئے تو لگتا ہے جیسے انجومن ہی گاری ہے میرے پہ آئے تو لگتا ہے میں ہی گاری ہوں جیسے سوسائیٹیگل کا گانا تھا تیرے قدموں میں بکھڑ جانے کو جیت جاتا ہے بہت گانے ہیں وہ آپ سے بہت پیار کرتی تھی آپ انہیں ماں کہتی ہیں تو وہ ماں آپ کو پیار سے کیا کہتی تھی انہوں نے دو دفعہ مجھے بہو بنانے کی کوشش کی پہلے اچھو کا رشتہ لے کر آئیں میں کہا نہیں وہ تو میرا بھائی ہے پھر اکبر کے لیے رشتہ لے کر آئیں مطلب وہ اتنا پیار کرتی تھی آپ کو ظاہر ہے کہ میڈم نور جہاں کے بہت سارے گیتہ پر پکچرائز ہوئے ہوں گے تو میم آپ یہ بتائی گیا کون سا ایسا گانا ہے جو آج بھی آپ اگر اکیلی ہوں یا آپ کا دل کر رہا ہوں میڈم کو سننے کو تو آپ اس کو سنتے ہیں یا گنگن آتی ہیں کون سا گانا نہیں میں تو پرانے گانے میڈم کی اتنا سنتی ہوں کہ میں بتا نہیں سکتی جتنے پرانے گانے سالگرہ کے گانے لے لے لاکو میں ایک کے گانے لے لے کون سا گانا ہے جو بھول سکتا ہے انسان کبھی ڈانٹتی بھی تھی سنا وہ گسہ تو کرتی تھی لیکن کبھی سنگیتہ کو ڈانٹ پڑی ان سے نہیں کبھی بھی نہیں بہت پیار کرتی تھی بہت ہی پیار کرتی تھی بلکہ اکثر میرے گھر آ جاتی تھی اور کچن میں چوکی پہ بیٹھ کے کہتی میرے لئے پھلکے بنا میں گول گول چھوٹی چھوٹی روٹیا بناتی تھی یادگار واقعہ میڈم جی کے ساتھ آپ کا ہو وہ ہمیں بتائیے جو کہ دلچسپی کا باعث بھی ہو سننے والوں کے لئے سٹوڈیو ایونیو سٹوڈیو میں جب انہوں نے آنا پہلے میرا پتا کراتی دیکھو سنگیتہ ہے یہ آبر اور اگر میں ہوتی تھی تو فوراں مجھے بلوا لیتی تھی میں بھی سارے کام چھوڑ کے ان کے پاس چلی جاتی تھی ایک اچیب سی خوشبو ان کے اندر سے آتی تھی ایک رشتہ ایسا تھا جیسے روح کا رشتہ ہوتا ہے جو میں بیان نہیں کر سکتی ان کا کون سے ایسا انداز تھا جو آپ کو بہت بھاتا تھا جیسا کہ ساری بہت خوبصورت پہنتی تھی ان کی جولری کی کلیکشن بہت اچھی ہوتی تھی ہیئر سٹائل بڑا منفرد ہوتا سنگیتہ کو کون سی چیز اپیل کرتی تھی جو ان کا میک اپ ان کا ہیئر سٹائل ان کی ساری باننے کا اسٹائل ان کی جولری وہ ہر چیز ہی میں اچھی لگتی تھی ابھی نور جہاں بننے کی کوشش کی اپنے ان کے جو انداز تھے ان کو اپنانے کی کوشش کی ان کا انداز کوئی اپنائی نہیں سکتا تھا ان کا اپنائی سٹائل تھا یوٹیوب پر گوگلی ٹی وی دیکھنے کے لیے یوٹیوب ڈاٹ کام کی سرچ بار میں گوگلی ٹی وی ٹائپ کریں گوگلی ٹی وی کے پیج پر سرخ رنگ کے سبسکرپشن والے بٹن پر کلک کرنا نہ بھولیے یوٹیوب پر اپلوڈ ہونے والی ویڈیو سے باخبر رہنے کے لیے بیل آئیکن پر کلک کیجئے آپ کو ہر نئی آنے والی ویڈیو کے بارے میں نوٹیفکیشن موصول ہو جائے گا